کیا بن جائے گا؟ ادھر انڈیا دکھا رہے تھے، ادھر سے کشمیر دکھا رہے تھے، ادھر سے افغانستان دکھا رہے تھے حال تشریعوں کے ذمہ داران، علامہ ساجر نکوی کا ایک ویڈیو بیان میں نے دو دن پہلے سنا ہے ہماری قربانیے رنگلے آئی ہیں، چوب کی جاتی ہیں انتہا پسند ہیں، دہشتگرد ہیں، تقریبکار ہیں میرے ذمہ دار، میرے دائیں بائیں بیٹے ہوئے، پی ٹی آئی کی حکومت تھی عمران خان صاحب ایک بیان دیا کرتے تھے کہ میں ستر پجتر سالوں کو گند صاف کر رہا اس کا اقتدار ختم ہوا، شباہ شریف صاحب آ گئے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا میں چار سالوں کو گند صاف کر رہا میر کے لوگ گمکوں، حضاد آنہ حیثیت دی جائے میرے گھر میں کوئی مداخلت کرے گا، گڑڑ ہو جائے گی یہاں کے لوگوں سے پوچھا جائے تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو دیکھیں یہ چودہ انگست کا دن ہو یا کوئی اور دن ہو کسی بھی موقع کے اوپر جہاں شریف لوگ بیٹھے ہوئے ہوں وہاں لاکر کے نوجوان بچیوں کو لاکر کے ان سے جانس کروایا جائے گا نات ہوگا اور یہ اس انداز کی گانت کیا اور مضمت کیا میں کہتا ہوں میں کیا آپ کیا یہ ملک کا ہر شریف آدمی اس کی مضمت کر رہا ہوگا سیر اعلیٰ پجاب کی جانب سے سعودی نظام کے خاتمے کے لیے ایک قدم اٹھایا گیا ہے کیا آپ سمتے ہیں کہ سعودی نظام کے خاتمے کے لیے یہ حکومت آپ نے اپنے ہم سے دارا دارا سکتے ہیں آج کی اس پرس کنفرنس کے مہمان خصوصی ہیں غائد ملت اسلامیہ سفیر امن نواب زمانہ اور ناموس صحابہ کے ازاروں شہداء کے بارس حضرت اکدس حضرت مولانا علامہ محمد احمد ندیانوی صاحب زیدہ مجدہوں جو سرپراست اعلیٰ ہیں سنی علماء کونسل پاکستان کے ان کے ساتھ تشریف فرمائے سنی علماء کونسل حضرت کشمیر کے مرکزی صدر حضرت مولانا سصدق حسین صاحب زیدہ مجدہوں اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے سنی علماء کونسل پاکستان کے مرکزی ترجمان حضرت مولانا مفتی عبدالوحید جلالی صاحب میں اپنے تمام قائدین کا بالخصوص قائد ملت اسلامیہ کا دل کے اتھاگ رہیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں جو ڈڈیال اماری ایک ادنا سی دعوت پر تشریف لائیں اور آج کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے اپنا موقف آپ ازراد کے سامنے رکھیں گے تہائی مشکور ہوں اپنی جماعت کے دمیداران مولانا پسدق صاحب کا مولانا عبدالوحید جلالی صاحب کا مفتی عبدالوحید ڈڈیالوی صاحب کا اور دیگر تمام ذمہ داران کا جس کلپ کے صدر دناب خاجہ مسعود صاحب آپ ازراد جو ان کی ٹیم کے ممبر ہیں جو ایک شارٹ نوٹس کے اوپر یہاں تشریف لائی ہیں دل کی گہرائی سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں دعا ہو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت برکتیں عطا فرمائیں میں بڑے اختصار کے ساتھ پہلے عرض کر دوں آج میری حاضری یہاں ایک دعوتِ ولیمہ میں تھی ہمارے دوست ہیں ملنے والے ہیں چودری محمد اکرم صاحب ان کے بیٹوں کا ولیمہ تھا اس میں میری حاضری تھی مناسب سمجھا گیا کہ آپ ازراد کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے اس کے لیے میں پھر ایک مرتبہ آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں ہماری جماعت سنی علماء کمچل اس وقت ملک میں خلافتِ راشدہ کے نظام کے نفاظ کے لیے عملی جد و جہد کر رہی ہے محرم الحرام اس وقت چل رہا ہے رشو محرم گزر گیا محرم جو ہی آیا کرتا ہے ملک کے ایوانوں میں ایک زلزلہ برپرہ ہو جایا کرتا ہے گورمنٹ کے ذمہ داروں میں نیچے سے لے کر وزیر آدم، صدر، آرمی، کیفتہ تمام کے تمام نشان، حال نظر آیا کرتے ہیں کسی سرکاری دفتر میں جایا جائے کام کے لیے آگے سے جواب ملتا ہے محرم گزارو پھر بات سنے کے تو یہ پورا ملک جو ہے ایک انوان کے ہوپر جس کی شریح لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں ہے پورا ملک دعو کے اوپر لگا دیا جاتا ہے معاشی لحاظ سے ہمارا ملک پہلے ہی بڑا کمزور ہے حالات کہاں تک ہیں آپ اس سے میرے سے زیادہ آگاہ ہیں ایسے حالات میں ملک کو ضرورت ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں ایسے کام کیے جائیں جس سے ملک مستحکم بھی ہو معاشی لحاظ سے ملک مضبوط بھی ہو ایک دن ملک بند ہو جائیں خروروں کا نہیں عربوں خربوں روپے کا نقصان ہو جائے کرتا ہے یہ پورا مہینہ ہی تقریباً بہت سارے شہروں میں مکمل بند رہتا ہے ایک دن بند ہونے سے اتنا نقصان ہوتا ہے جب کئی کئی دن ملک بند رہیں گے اور شہر بند رہیں گے کرباٹ ٹھپ ہو جائے گا اس سے ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوگا آپ بھی آگاہ ہیں میں بھی بخوبی آگاہ ہوں میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اور باب اقتدار کی اس طرف کہ اس کے اوپر غور و فکر ہونا چاہیے ابھی بھی سلاب ملک کے مختلف حلقوں میں آئے ہوئے ہیں یہ سلاب جب آنے ہوتے ہیں یہ ہر سال نہیں آتے یہ کبھی کبھی آتے ہیں جب سلاب کبھی کبھی آنا ہوتا ہے تو گورنمنٹ نے اس کے اوپر مستقل ایک محکمہ بنایا ہوا ہے ہر ذرے کا ڈپٹی کمیشنر ان سلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرتا ہے اور وہاں اس جو بند بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہے اس کے لیے بقیدہ فنگ مقصود ہوتے ہیں وہ سلاب آئے نہ آئے ڈپٹی کمیشنر کے ذمہ داری ہوتی ہے وہاں جاتا ہے وہ سلاب جس نے کبھی کبھی آنا ہوتا ہے اس کے لیے فنڈ بھی مقصود ہے اس کے لیے ذمہ دارییں بھی مقصود ہیں اس کے لیے ٹیم بھی مقصود ہوا کرتی ہے کس وجہ سے کہ ایک بند ٹوٹنے سے شہروں کا نقصان ہونا ہوتا ہے اور یہ ایسا سلاب ہے جس نے ہر سال آنا ہے وقت مقررہ کے اوپر آنا ہے ایک تاریخ کے اوپر آنا ہے جس کا وقت مقررہ ہے جس کے اوپر نیچے سے اوپر تک پورا ملک پریشان ہوتا ہے اس سلاب کو روکنے کے لیے بھی مستقل بنیادوں پر کوئی ایسا بند باندھ دینا چاہیے تاکہ یہ ٹینشنیں ختم ہو جائے دوسرے نمبر پر میں اپنی جماعت کے حوالے سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تمہارا مختصر لفظوں میں محقف کیا ہے تو میرا جواب یہ ہوتا ہے ہماری حضرات شہابہ اکرام اہلِ بیتِ اطحار کے ساتھ محبت ہے اور وہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم گورنمنٹوں سے ہمیشہ یہ مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہماری محبت ان کے ساتھ ہے ان کی کوئی توہین نہ کرے کوئی ان کی گستاخی نہ کرے تو یہ مطالبہ جب ہم کرتے ہیں تو سامنے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے ذمہ داران کہتے ہیں مولانا صاحب یہ تو بڑی آپ کی خوبصورت بات ہے اور بڑی سادہ سی بات ہے کسی کے خلاف بات ہونی نہیں چاہیے تنقید ہونی نہیں چاہیے تو میں کہتا ہوں بس یہ مختصر ہمارا نقطہ نظر ہے صحابہ اکرام کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے اور اگلا لفظ جو گستاخی کرے اس کو قانون کی شکل میں عبرت کا نشان بنا دیا جائے جب گورمنٹ کا قانون حرکت میں آئے گا تو ملت کا کوئی بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا اور جب قانون حرکت میں نہیں آتا تو پھر کوئی جذباتی نوجوان ہوتا ہے جو اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا وہ قانون کو ہاتھ میں لیا کرتا ہے اور جب قانون کو ہاتھ میں لیا کرتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں ملک میں بدمنی پیدا ہوا کرتی ہے اور بہت ساری غیر ملکی قوتیں ہیں جن کی نظر ہوتی ہے ان عنوانوں کے اوپر ابھی بھی محرم الحرام میں بڑی یہ باتیں چل رہی تھی کہ اس طفعہ محرم بڑا حساس ہے بڑا خطرناک ہے پتہ نہیں کیا بن جائے گا ادھر انڈیا دکھا رہے تھے ادھر سے کشمیر دکھا رہے تھے ادھر سے افغانستان دکھا رہے تھے یہ مختلف ایجو دکھا کر کے کہتے تھے پتہ نہیں کیا بنے گا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے محرم کا ایک بڑا حصہ امن و امان کے ساتھ گزر گیا میں نے جو ابھی بات کی ہے کہ ہم گستاخی کو گناہ سمجھتے ہیں میں آپ کی وساطت سے آپ کے سامنے بھی یہ بات لانا چاہوں گا اعلی تشیعوں کے ذمہ داران علامہ ساجر نکوی کا ایک ویڈیو بیان میں نے دو دن پہلے سنا ہے اس نے بیان دیا ہے کہ ہم دیوبندی بریلوی اعلی حدیث جماعت اسلامی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتے اور ان کے جو مقدسات ہیں مقدسات مراد ہمیشہ یہی آتا ہے صحابہ اکرام اہلِ بیعتِ اطحاب بزرگانِ دین آئیمائیں کرام یہ مراد لیے جاتے ہیں اس نے کہا ہم کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتے اور میں حکم جاری کر رہا ہوں کوئی کسی کی گستاخی نہ کرے کوئی کسی کی توہین نہ کرے تو میں نے وہ سنا میں نے سن کر کے کہا اللہ تیرا شکر ہے ہماری قربانیے رنگ لے آئی ہیں ہم بھی تو یہی چاہتے تھے کوئی ان کے گستاخی نہ کرے کوئی ان کی توہین نہ کرے اسی انداز میں گورنمنٹ کی موجودگی میں اداروں کے ذمہ داران موجود تھے علامہ افتخار نقوی نے ایک بیان دیا تھا محرم کے شروع میں اس نے کہا تھا کہ ہمارے آئیمہ اور ہماری مجتہدین جو ہیں انہوں نے ایک فتوہ دے دیا ہے جس فتوے کو ہم عام کر رہے ہیں وہ فتوہ ہے صحابہ اکرام کی توہین حرام اور گناہ ہے خصوصیت کے ساتھ تم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی توہین ان کی گستاخی کو ہم حرام بھی سمجھتے ہیں اور ہم گناہ بھی سمجھتے ہیں میں نے اس کی موجودگی میں کہا تھا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے یہی اختلاف ہوا کرتا تھا جب گستاخی نہیں ہوگی توہین نہیں ہوگی اختلاف نہیں ہوگا اس کے باوجود میرا پھر بھی موقف ہے وہ بھی کہتے ہیں کوئی انپڑ اور کوئی جاہل یہ گستاخی کر سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایسے انپڑ اور ایسے جاہلوں کے لیے قانون کی شکل میں ایسی سخت سزا مقرر کر دی جائے اور اس سزا کے اوپر عمل درامد ہو جائے جب چند لوگوں کو سزا ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد ملک میں کوئی بھی مقدسات کی کستاخی اور توہین کا ارتکاب نہیں کر سکے گا میں اگلا جملہ بھی جلدی جلدی میں کہنا چاہوں گا ہماری طرف کچھ باتیں منصوب کی جاتی ہیں انتہا پسند ہیں دہشتگرد ہیں تقریبکار ہیں میرے ذمہ دار میرے دائیں بائیں بیٹے ہوئے ہیں میں بڑی ذمہ داری سے یہ بڑی جررت کے ساتھ اعلان کرتا ہوں ہمارا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہماری انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا تقریبکاری سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے بارہ ہزار لوگوں کے جنازے اٹھائے ہیں ہم نے اپنی جماعت کے قائدین کے جنازے اٹھائے ہیں ہم نے جنازے اٹھا کر کے کسی کو کبھی پتھر نہیں مارا کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا ہم اگر اتنے بڑے جنازے اٹھا کر کے ہم نے تانون کو ہاتھ میں لئی لیا ہم کیسے انتہا پسند ہیں کیسے درشدگرد ہیں کیسے تقریبکار ہیں اگر ہم نے اس کے اوپر رد عمل دیا ہوا ہوتا نامعلوم آج ملک کی حالت کیا ہوتی کیوں نہیں کیا اس لیے یہ ملک ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے ہمارے اکابرین کی قربانیے ہیں کچھ لوگ اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ہم ان ملک دشمن قوتوں کی سازشوں کو نقام بنانے کے لیے ہمیشہ اپنے اوپر جبر کرتے ہیں سبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونے دیتے ہم یہ کر کے اپنے کارکنوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں تاکہ ملک اور ملک کے شہروں کا نظام درہم برہم نہ ہو سکے سیاست کے عنوان پر بھی میں دو لفظ کہنا چاہتا ہوں تفصیل میں میں نہیں جانا چاہوں گا ابھی چاندہ ماہ پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی عمران خان صاحب ایک بیان دیا کرتے تھے کہ میں ستر پجتر سالوں کو گند صاف کر رہا ہوں اس کا اقتدار ختم ہوا شباہ شریف صاحب آگئے انہوں نے کہنا شروع کر دیا میں چار سالوں کا گند صاف کر رہا ہوں ایک بندہ کہتا رہا ستر سالوں کا گند صاف کر رہا ہوں دوسرا کہتا ہے چار سالوں کا گند صاف کر رہا ہوں لگتا یہ ہے کہ ان لوگوں نے ملک میں اتنا گند ڈالنا ہوا ہے کہ اس گند کو صاف کرنے کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں دونوں کے ہاتھ یقیناً جب گند صاف کرنا ہوتا ہے تو ہاتھ سے ہی کرنا ہوگا ہاتھ بھی پورا ڈالنا ہوگا اس میں تو اس کا مطلب ہے دونوں ہاتھ اس گند میں پہلوں نے ستر سال ڈالے بعد والے نے چار سال ڈالے اور دونوں گند صاف کرتے رہے گند صاف نہ ہو سکا اب اس گند صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ سارے نظام ناکام ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر کیا کیا الزامات لگ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو گند کو صاف کرنے کا واحد راستہ ملک میں خلافتِ راشدہ کا نظام ہے وہ نظام جب آ جائے گا انشاءاللہ یہ سارے گند صاف ہو جائیں گے ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا ملک جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور آخر میمے آپ کے کشمیر کے عنوان پر آنا چاہ رہا ہوں جس کے اوپر اس وقت یہاں بہت ساری جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ بھی جب سے ملک بنا اس وقت کا یہ مسئلہ ہے کتنی قربانییں ہو چکی ہیں وہ بھی بڑی تفصیلات ہیں اور قربانی دینے والوں کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں کشمیر کے بھریت پسند جماعتوں کے لیڈر ہوں ان جماعتوں کے کارکنان ہوں جنہوں نے اس ازادی کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا خود اپنے آپ کو قربان کیا جیل کی سلاخوں کے پیچھے لمبا لمبا انہوں نے وقت گزارا جیل سے جنازے نکل کر کے آئے میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں ان کی قربانیوں کا یہ تقاضہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو ازاد انہ حیثیت دی جائے ازاد حیثیت میں جیسے میں مثال دیتا ہوں میرا گھر ہے میں نے اپنے گھر کا نظام بنانا ہے میں اپنے گھر کے محول کو دیکھوں گا میں اپنے بچوں کو دیکھوں گا میں باقی گھر کے افراد کو دیکھوں گا اس کے مطابق میں اپنا گھر بناؤں گا گھر کا نظام بناؤں گا اگر میرے گھر کا نظام مولانا تصدق صاحب بنانا چاہیں گے مولانا جلالی صاحب بنانا چاہیں گے یقیناً گھر بن ہو جائے گی کس لیے کہ گھر میرا ہوگا نظام یہ بنا رہے ہوں گے اختلاف ہو جائے گا کسی نہ کسی جگہ کے اوپر میں ان کے گھر میں مداخلت کروں گا یہاں بھی گھر بن ہو جائے گی یہ جہاں بھی گھر بنے ہوا کرتی ہیں وہاں ہمیشہ اختلاف ہوا کرتا ہے اور اس اختلاف کا نقصان ہوا کرتا ہے افغانستان میں وہاں کے مجاہدین نے کتنی بڑی جنگ لڑی جنگ لڑنے کے بعد کیا ان کا مطالبہ ہوتا تھا وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ یہ باہر سے آ کر کہ ہمارے اوپر حکمرانی کرنے والے کون ہیں وہ بھی یہ کہتے تھے یہ ملک ہمارا ہے جب ہمارا ہے تو یہاں ہمیں ازادی کے ساتھ حکومت کرنے کی اجازت دی جائے آپ نے دیکھا بیل آخر جنگوں سے مسئلہ حل نہ ہوا آخر ٹیبل ٹاک ہوئی مذاکرات ہوئے مذاکرات کے ذریعے سے اس وقت وہاں طالبان کی حکومت قائم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کشکول بھی اٹھایا نہیں ہے کسی سے ہاتھ پھیلا کر کے مانتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے کھنڈرات بنا ہوا ملک تھا انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو کیسے کنٹرول کیا ہے بہت سارے لوگ ان کی مثالیں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں اسی انداز میں یہاں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں وامی متعہدہ کی قراردادیں موجود ہیں ریکارڈ کے اوپر ہیں یہاں کے رہنے والوں کا حق ہے یہاں والوں سے پوچھا جائے تم کیسے رہنا چاہتے ہو یہاں کی واضح اکثریت جو فیصلہ دیتی ہے اس کے اوپر فیصلہ آنا چاہیے میں نے جو مثال دی ہے نا میں باہر بیٹھ کر کے کسی کے گھر میں مداخلت کروں گا گھڑ بڑ ہو جائے گی میرے گھر میں کوئی مداخلت کرے گا گھڑ بڑ ہو جائے گی یہاں کے لوگوں سے پوچھا جائے تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو کیسے رہنا چاہتے ہو کس احسیت میں رہنا چاہتے ہو یہاں کی واضح اکثریت کا جو فیصلہ ہو اس فیصلے کے اوپر عمل کر دینا چاہیے پس میں نے اختصار کے ساتھ تھوڑی تھوڑی سی باتیں کر دی مہت زمان کیا چودہ آگست کو پاکستان کے اندر ایک مرکزی تقریب مفتد ہوتی ہے اور اس میں وزیراعظم پاکستان بھی اور پوری پی ڈی ایم دیگر وزرائے کرام بھی موجود رکھتے ہیں اور اس میں ایک محفظ ہوتی ہے اس میں خواتین کا ناڈیوانا ہوتا ہے پاکستان کے اندر مذہبی اصخالت بہت بڑے بڑے ہیں اس کے موالے سے آپ کا کیا موقف ہے آیا کہ یہ خموشی ہم سب کے لیے دیکھیں یہ چودہ آگست کا دن ہو یا کوئی اور دن ہو کسی بھی موقع کے اوپر جہاں شریف لوگ بیٹے ہوئے ہوں وہاں لاکر کے نوجوان بچیوں کو لاکر کے ان سے ڈانس کروایا جائے گا ناچ ہوگا اور یہ اس انداز کی گانوں کی محفلیں ہوں گی جہاں شریف لوگ بیٹے ہوئے ہوں گو یہ ان شریف لوگوں کے لیے باعث شرم بات ہے میں مضمت بھی کرتا ہوں اس کے اوپر بہت سارے تفسرے ہو رہے ہیں بہت سارے علمائی کرام موجود تھے وہاں پر کچھ علمائی کرام نے فرمی اسمبلی میں اس کے اوپر احتجاج بھی کر دیا ہے میں نے مولانا عبدالعکبر چطغالی کی گفتگو چنی ہے جمعیت علماء اسلام کے ایک ذمہ دار انہوں نے بڑی اس کے اوپر گفتگو کی ہے انہوں نے بھی اس کی مضمت کی ہے میں بھی آج کے اس پروگرام کی وساطت سے اس کی مضمت کرتا ہوں کچھ نہ کچھ خدا کا خوف بھی کرنا چاہیے پہلے تھوڑے عذاب آئے ہوئے ہیں کہ ہم اور کسی عذاب کو دعوت دینا چاہتے ہیں تکیس آئی دوسری جانبہ وزیدی انہوں نے اس پر سخت مضمت کر دیا شیخ علیہ السلام مولانا تکیس عثمانی صاحب جو ہمیشہ مذہبی عنوان کے اوپر اپنا ایک موقف رکھتے ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر سخت موقف اختیار کیا اور مضمت کیا میں کہتا ہوں میں کہا آپ کہا یہ ملک کا ہر شریف آدمی اس کی مضمت کر رہا ہوگا اور مضمت کرنی چاہیے سیرے اللہ پنجاب کی جانب سے سعودی نظام کے خاتمے کے لیے ایک قدم اٹھایا گیا ہے کیا آپ سمتے ہیں کہ سعودی نظام کے خاتمے کے لیے یہ حکومت اپنا کے اہم پر زیادہ داتا سکے یہ کہے قدم تو بڑا اچھا ہے قدم کوئی بھی جو اعلان کرتا ہے میں کبھی بھی اس کو غلط نہیں کہہ سکتا ہماری کسی کے ساتھ ذاتی ادعوت نہیں ہے ذاتی دوستی نہیں ہے ہماری دوستی اور دشمنی کا میجار جو ہے ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے ہی لڑائی لڑتے ہیں سود جو ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ یہ کاروبار کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے تو یہ تو پاکستان کے مسلمانوں کی مذہبی جماعتوں کی کب سے یہ ان کا مطالبہ چلا آ رہا ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے مگر میں ابھی میں نے چونکہ اس کی تفصیل کو پڑا نہیں ہے کیا پورے صوبے میں چلے وہ صوبے کے وزیرعالہ ہیں وہ پورے صوبے میں سودی نظام کو ختم کرنا لگے ہیں یا چند لوگوں کے لیے ہیں یہ مجھے ابھی تفصیل نہیں مجھ رہی کچھ لوگ مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ جو انفرادی طور پر لوگ سودی کروبار کرتے ہیں اگر انفرادی طور پر سودی کروبار کرنا جرم ہے تو اجتماعی طور پر جو سودی کروبار ہے وہ جہد ہو جائے گا ہمارے ملکوں کا بینکنگ کا جو نظام ہے وہ تو سودی ہے تو جب تک اس کو ختم نہیں کرتے نیچے والوں کو کیوں سزائے دے رہے ہیں ان کو بھی سزائے دے ان کو بھی اور مکمل طور پر سود کا خاتمہ ہو جانا چاہیے ہیں اس کے اوپر میں وزیر اعلیٰ پنجاب سوئی پرویز الائی کو مبارک بات کے ساتھ شاباش دیتا ہوں انہوں نے اچھا قدم اٹھایا ابھی جو پرنٹ سیچویشن ہے آزاد کشمیر میں آکے خودرادیت تو کشمیری کو ملتے ملتے ملے گا دیکھیں جو پرنٹ پوزیشن ہے کشمیری یہ سوچنے پر مجھول ہو گئے ہیں کہ شاید جو ہمارا یہ چھوٹا سا کتا ہے اس کی حسیت جو ہے وہ بھی چاہتی رہتے آگے ہیں اس پر آپ کی سوال پر کیا ملتے ہیں اللہ کرے ایسا نہ ہو خق میں بدان اللہ کرے ایسا برا دن کبھی نہ آئے اور ہم کبھی نہ سوچ سکتے ہیں نہ ہم کبھی اس کا تصور کر سکتے ہیں ہماری دعائیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کشمیر کو ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے اور اس کے لئے پہلے بھی ہماری دعائیں تھی ہماری دعائیں ہیں آئندہ صرف دعائیں نہیں ہماری منت بھی ہمارے رفقائی کار ہماری جماعت پیٹی ہے اس کے لئے ہمیں جو بھی کوئی قربانی دینا پڑی وہ قربانی ہی دیں گے ملت کو کشمیر کو تقسیم کرنے کے لئے اگر کوئی قوت یہ کردار ادا کرنا چاہتی ہے کوئی آوازیاں اٹھاتی ہیں ہم تو تقسیم کے ہمیشہ کے مخالف ہیں یہ تو اب واضح ہو چکا نا ہم تقسیم کے ہمیشہ کے مخالف ہیں تقسیم ہونی نہیں چاہیے جو خطہ جس حالت میں ہے اسے اسی حالت میں رہنا چاہیے آپ تین سال ساڑھے تین سال تک پیٹی آئی کے حمایت ایفتر ہیں آپ کی سپورٹ رہی ہے پھر تین سال کے بعد آہ ساڑھے تین سال کے بعد آپ نے پنجاب میں نون لکھیں حمایت کیے جبکہ نون لکھ پہ آپ کی جماعت کا یہ موقع ہوتا تھا تھا یہ قاتل لیگ ہے انہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے کیا یہ آپ کسیم ہون لکھوں سپورٹ کرنا یہ آپ نے شہدہ چکرداری نہیں ہے بیس میں نہیں پڑنا چاہوں گا میں آپ کو بتا دوں ہم نہ پیٹی آئی کے اتحادی تھے نہ ہم مسلم لکھ کے اتحادی میری سولے نا ہم اتحادی نہ پیٹی آئی کے تھے نہ اتحادی مسلم لکھ کے ہیں اس وقت پیٹی آئی کی حکومت بن رہی تھی یہ بھی وضاحت کر دوں میں پیٹی آئی نے ہم سے ووٹ نہیں مانگا تھا ہم نے ان کو ووٹ دینے کے لیے راستہ خود بنایا تھا اور جو ووٹ ہم نے دیا تھا ہمارے ایم پی اے مولانا معاوی آزم صاحب ساڑھے تین سال جو ان کے ساتھ شریک رہے وہ فور شرور سے نہ نکل چکا اس کو فور شرور سے نہیں نکالا تھا میں نے اس وقت کے صبحی وزیر قانون راجہ بشارت صاحب اور ان کے ساتھ ان کی قبیلہ کے کئی لوگ بیٹے ہوئے تھے میں نے ان سے ایک جملہ کہا تھا کہ تمہاری پوری پنجاب اسمبلی کے لیے باعث شرم بات ہے کہ ایک منتخب نمائندہ ہے جسے عوام نے ووٹ دے کر منتخب کر کے بھیجا ہے وہ فور شرور میں شامل ہے آپ یا تو اسے اسمبلی میں داخل نہ ہونے رہتے اگر وہ داخل ہو گیا تھا تو پھر اسے فور شرور میں نہیں رہنا چاہیے تھا انہوں نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم نکالیں گے نہیں نکال سکے تھے جن کے ساتھ ہم نے ساڑھے تین سال تعاون کیا ہم نے تعاون کیا اس وقت بھی آپ کو مولانا صاحب کی گفتگو میں آپ کی نظروں میں ہوں گی اچھا کام کرتے تھے ہم اچھا کہتے تھے غلط کرتے تھے غلط کہتے تھے ہم نے کبھی بھی یوں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتے کہ وہ جو مرضی کرتا جائے ہم اس کو اچھا کہیں گے اچھے کو اچھا کہیں گے بڑے کو بڑا کہیں گے ابھی جو ہم نے مسئل امریک کو ووٹ دے دیا ہے وہ بھی ایسے ہی ووٹ ہے ایک ووٹ ہے ہمارا پہلے بھی ان کی حکومت بن رہی تھی ہمارا ووٹ نہ ہوتا تب بھی بن جانی تھی ابھی بھی ہم ووٹ نہ دیتے تب بھی ان کی حکومت بن جانی تھی یہ آپ کا جو مسئل امریک کی حکومت بنی تھی اس میں آپ کے ووٹ نہیں کردار دا کیا تھا ایک ووٹ سے تو نہیں بن رہا تھا ایک ووٹ میں تو محمدہ نہیں بن سکتا تھا ایک سوٹھان میں ہوتا ہے ایک انتہائی ہم سوال ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت بڑے الیکشن جو آنے والے ہیں تو کیا مذہبی جماعتیں اس پر کوئی اللہ عمل کیار کر رہے ہیں آپ اس میں ملی بیٹھ کے جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں میں ایک عرصے سے اس کے اوپر عملی محنت کر رہا ہوں دیوبندی، بریلوی، آلی عدیس ملک کے ذمہ دار جماعتوں سے پیرا رابطہ رہتا ہے اور مختلف اجلاس ہم نے اس عنوان کے اوپر کیے ہیں بڑی شدت کے ساتھ ہم اس بات کو محفوظ کر رہے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کو تحید بھی ہونا چاہیے اکرکے ہونا چاہیے اور اس عنوان کے اوپر کوئی کردار ادا کرنا چاہیے کوئی جماعتیں بھی اس عنوان کے اوپر محنت کریں گی ہم ان کی تحید کریں گے ہم ان کی تحید کریں گے ہم ان کی تحید کریں گے